موسیقی بیٹے دن پولیس کے دوارا مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری کو لے کر اب گستہ پنہ پٹھا ہے علیگرد میں دھرم گروہوں کے دوارا ویروت پردوشن کرنا شروع کر دیا ہے دھرم گروہوں کا سیدھے طور پر کہنا ہے دوہجار بائیس کے چنابوں کو لے کر بی جے پی ماحول بنانا چاہتی ہے یہی کارن ہے بھاجپا کے اشارے پر مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری ہوئی ہے مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری کو لے کر دھرم گروہوں کے دوارا جنگر پردوشن کیا گیا دھرم گروہوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ایک اچھے ویقتی کے دھنی مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری کے پیچھے شڑی انتر کی بو آ رہی ہے شک کے آدھار پر ایسٹی اپ کے دوارہ کی گئی گرفتاری میں مولانا کلیم صدقی پر درجنوں مقدمے لاد دی گئے ہیں علیگرد میں دھرم گروہوں کا کہنا ہے مولانا کلیم صدقی پر لگے مقدمے واپس نہیں ہوئے تو جمکر پردرشم کیا جائے گا اسی کو لے کر آج گیا اپن ڈی ایم سیلوہ کماری کو دیا گیا ہے جس میں کانگریس کے پدہ دکاریوں نے بھی موجودہ سرکار پر جم کر تنجھ کرتے ہیں کانگریس کے آگا یونیس کے دوارہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری ایک شڑی انتر ہے اگر جلدی مولانا پر درج ہوئے مقدمے واپس نہیں ہوئے علیگرد میں لوگ سڑکوں پر اتریں گے وہیں دوسری اور ای ایم یو کے چھاترسن کے پور ودیقش کے دوارہ موجودہ سرکار کو الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ اردانی کی تیر ہزار کروڑ کی ہیروین پکڑی گئی لیکن سرکار کے دوارہ اردانی پر کوئی کارتروائی نہیں کی گئی موجودہ سرکار ہر مدے پر وفل نظر آ رہی ہے چناب سے پہلے دھرم گروہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ایک دھرم گروہ ہیں اور اسلام کی شکشاؤں اور اچھی تعلیمات کا وہ باقاعدہ پرچار پرسار کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھی اور نیک رہنے کی صلاح دیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اچھے انسان بندے سے انسانیت زندہ رہے گی اور برا انسان بننے سے انسانیت مر جائے گی لیکن کسی گویا لوگوں کی کسی نے سازش کی ہے یا کسی نے اپنے ایجنڈا چلایا ہے یا کوئی اور سازش ہے جو نفرت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں جو یہاں ہندو مسلم کا مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے اصل مسائل ہیں ہندوستان کی غریبی ہے بھکمری ہے اور بے روزگاری ہے اور کوپوشن ہے اور بہت سی چیزیں ان سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں اور اس پر کام نہیں کرنا دیتے لوگوں کو تو اس سلسلے سے دھیان ہٹانے کے لیے مولانا کی یہ گرفتاری کی گئی ہے تاکہ ہندو مسلم ٹینشن پیدا کر کے یہاں پر ماحول کو خراب کیا جائے اور کچھ لوگ اپنے سیاسی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے سیاسی ریزلٹ لانے کے لیے یہ بدماشی اور یہ حرکت کی ہے جو کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے ہم ہرگز کانسٹیٹوشن کے خلاف کوئی کام کرنے کے فیور میں نہیں ہیں ہر کام چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار ہو اپوزیشن ہو ہم ہیں یا کوئی اور ہو کلیم صدیقی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو سب کانون کے مطابق پابند ہیں سب ہمارے کانسٹیٹوشن کے پابند ہیں اور اس کے مطابق کام کرنے کے ہم لوگ پابند ہیں بولڑا کی جو گرفتاری ہے وہ کانسٹیٹوشن کی خلاف ہے اور ان پر جتنے الزام لگائے گئے کہ سب جھوٹے ہیں یہی بات ہے چنائے میں الیکشن میں فائدہ اٹھانے ہندو مسلم ماحول بنانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں مولانا کو گرفتار کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے جھوٹے الزامات جو ان پر لگائے گئے وہ واپس لیے جائیں اور ان کو بائزت دوبارہ بری کیا جائے جل سے جلد بری کیا جائے ہم پھر اور مومن چلائیں گے ہم اور اندولن کریں گے اور پورے ملک میں ہوگا سب جگہ لوگ کریں گے اور سب جگہ لوگ کر رہے ہیں اور ممورنڈم دینے کا مقصد یہ ہے جو کلیم صدیقی صاحب کی جو اریسٹنگ ہوئی ہے اس سے خلاف یہ ممورنڈم ہے اور ہماری ڈیمانڈ صاف ہے کہ کلیم صدیقی صاحب کی رہائی تورنٹ ہونی چاہیے وہ ایک بائزت شہری ہیں اس ملک کے اور ہر سماج ہر مذہب ان کی عزت کرتا ہے اور یہ جو اریسٹنگ ہے اور اس طریقے کے اریسٹنگ جو پچھلے سات سالوں سے مائنورٹیز کے خلاف مسلمانوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف جو ہو رہی ہیں یہ اب برداشت نہیں کر جائے چونکہ سرکار کے پاس پولیسیز کے طور پر وکاس کے طور پر کچھ نہیں کیا ہے کوویڈ میں بلکل فیلی ہو رہا اس طریقے کی جو بھی ڈیولپمنٹ کی پولیسیز ہیں بہت پرانی پولیسی ہے کہ مسلمانوں کو دلیتوں کو ہیمپر کرو اور چیزوں کے پولارائز کرو جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم اس سرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی منشاہ یہ ہے کہ ایسے چھوٹے مددوں سے نیچ مددوں سے اگر وہ چناف جیتنا چاہتی ہے تو ہم کتہ ہی ایسا نہیں ہونے دیں گے بلکل صاف طور پر اور سخت الفاظوں میں بتا دوں کہ جو ابھی ادانی کے پورٹ پر بائیس ہزار کروڑ کی ہیروین ملی ہے اس پہ کوئی پوچھتاش نہیں ابھی مہند کے مدر میں جن لوگوں کا نام آیا ان کی ارسٹنگی کوئی بات نہیں کر رہا ہے چونکہ یہ فلوسفی ایک مائنسٹ انڈاکٹرنیشن کرا جا رہا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو ہیمپر کرو مسلمانوں کو آتنگوادی دکھاؤ آپ دیکھئے گا آپ آج سے چھے مہینے میں اتنے آتنگوادی پکڑے جائیں گے کیونکہ بلکل صاف پولیسی ہے چناف کو پولرائز کرنا ہے چناف کو دکھانا ہے اور اگر شک کی بنیاد پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں شک کی بنیاد پہ ہم نے کلیم صاحب کو اٹھایا ہے تو یہ بات موہن بھاگوہ جی سے پوچھنے چاہیے کہ ان کے کیا معاملات ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں پہلے سارے علماء کو انہوں نے بولایا تھا تو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے موڈی جی کے خلاف آئی سی سی میں کریمنل کیس پینڈنگ ہے ان کو بھی دبات کرنی سے یہ یوگی جی خلاف بھی کریمنل کیسز ہیں صرف شک کے دائرے مسلمانی کیوں آتا ہے دلیت ہی کیوں آتا ہے آج یہ سرکار ہر پلیٹ فارم پہ دلیتوں کے ساتھ جو اتپیلن ہو رہا ہے ہماری بہنوں کے ساتھ ان کو سرکشن نہیں ملی جاری ہے ریپ ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ہمارا سوال عوام سے بھی ہے جو عوام ان کو چن کے لائی تھی اگر وہ آج نہیں جاگی تو میں بات صاف کر دوں کہ ذمہ دار سرکار نہیں عوام ہے اور یہ ایسے ہی باٹھتے رہیں گے اب وقت ہے کہ ان کو آئینہ دکھا کے ستہ سے بے دخل کرنے اڈانی کو کیوں گرفتہ نہیں کیا جارہا ہے اڈانی کو گرفتہ نہیں کیا جارہا ہے کیونکہ یہ سرکار کورپوریٹ کی سرکار ہے کورپوریٹرز چلا رہے ہیں اس سرکار کو ادانی ہوں امبانی ہوں بیگر کورپوریٹرز ان کی گودے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے نا کہ بائی سرکار روڑ کی گروہیں ملی ہیں جی ان کو کیوں گرفتہ نہیں کر رہا ہے میں بتاتا رہا ہوں کورپوریٹرز کیا پندیا گیا دیکھیں آج علی گڑ کے مسلم سمدھائے کے اور سے اور دھارمی گروہوں کے اور سے جو ہمارے مولانا قلیم صدیقی صاحب جو اسلامی سکولر ہیں اور ودوان ہیں اور دھارمی گروہ ہیں ان کی گرفتاری کو لے کر آج پورا علی گڑ کے اندر کا مسلم سمدھائے اور ان کے ساتھ تمام نون مسلم لوگ بھی اور مسلم دھارم گروہ آج جلادکاری مہدیہ کے پاس علی گڑ میں آئے اور ایک گیا پنسہ اپا ہے یہ دیکھیں یہ چناویس سال ہے اتر پردیش ناکارہ اتر پردیش سرکار پورے طرح سے اپنے مددوں پر فیل ہو چکی ہے یہ کہیں نہ کہیں مولانا قلیم صدیقی صاحب ایک ویدوان ہے ایک سکولر ہے ان کی گرفتاری اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ ناکارہ سرکار مسلموں کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے کیونکہ یہ مسلم بیرودی سرکار بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم مسلم بیرودی ہیں اور جب جب یہ جب جب یہ اپنے مددوں پر مددوں پر وفل ہوتی ہے تو مسلمانوں کے مسلمانوں کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے اس کے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے آپ دیکھئے اس وقت اتنے بڑے سنت کا سنت کی آتمہتیا ہو گئی اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ڈھکنے کا پریاس ہو رہا ہے دوسرا تین ہزار کلو ہیروین گوتا مدانی کے پورٹ پر پر پائی گئی اور آج ابھی تک اس گوتا مدانی کے خلاف کوئی جانچ نہیں بیٹی ہے کوئی اس کے خلاف مقدمہ نہیں کروائی ہو اب تک دنیا کی سب سے پڑی بڑی پانچمی پانچمی کھیپ پکڑی گئی ہے جو پردان منطری کے گری راج پردیش میں جو گوتا مدانی کا پرائیویٹ پورٹ ہے جو گوتا مدانی جو ان کا دولارہ ہے جو کہیں نہ کہیں سہی ہوگی بھی ہے ایک طرح کا سرکار کے سرکار کے کاریوں میں کہیں نہ کہیں یہ سارا اس معاملوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ہے کہ چاکہ دیش کا دھیان بھٹکے اور ہم اس ایسی ناکارہ سرکار کا پرزور ویروت کرتے ہیں اور ہم آج اس بات کو مانگ لے کر اترے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی سر سممان رہائی ہو ان کو شک کے ادار پر گرفتاری کی گئی ہے سارے مقدمے واپس ہوں دوسرا ہمارے جو ایٹی ایس ہے وہ سارجنی گروپ سے معافی مانگے اس طرح سے کسی بھی کسی کو بھی اٹھا لیتے ہو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کون ہے اس کا اتحاد دیکھیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کا سممیدان نے ان کو حق دیا ہے اپنی باتیں کہنے کا مولک ادھکاروں کا حنن ہی اگر سرکار کرے گی تو ہم سممیدان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سممیدان کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر اس ایسی ناکارہ سرکار کی مضمت کرتے رہیں گے ہماری مانگیں نہیں مانی تو ہمارے مسلم درم گرو اور ہمارے مسلم سمدھائے کے لوگ ابھی ہم نیسٹ میٹنگ کریں گے اس میں جو اگریم پیسلا ہوگا ہم نے ایک کچھ سمیے دیا ہے ان کو اگر یہ ہماری مانگیں مان جاتے ہیں تو ٹھیک انیتا ہم سڑکو پر دکھائی دیں گے جے ہن جے بھارت موسیقی موسیقی